اسلام علیکم دوستو ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب اور فیس بک چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں کیسے آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور آپ کے مال مویشی بھی اچھی ہوں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں شیرہ راب کے متعلق ہم ڈسکس کریں گے کہ شیرہ راب کیا چیز ہوتی ہے اور ہمارے جانوروں کے لیے یہ کتنا ضروری ہے دو اور فیٹننگ والے جانوروں کو کس طریقے سے یہ فائدہ پہنچاتی ہے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو گھر میں شیرہ راب بنانے کا طریقہ بتائیں گے اور اس ویڈیو کے انڈ میں ہم شیرہ راب کے متعلق اہم احتیاط بھی آپ کو بتائیں گے تو لہٰذا شروع سے لے کے انڈ تک ہماری ویڈیو لازمی دیکھیں گا تاکہ آپ کو شیرہ راب کے متعلق مکمل جانکاری ہو سکے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی ٹیس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں دوستو شیرہ راب آپ کے جانوروں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اگر آپ کا جانور دودھ والا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جانور اس کے استعمال سے دودھ پڑھا جائے گا اور اگر آپ کا جانور فیٹننگ والا ہے استعمال سے دیکھیں گے وہ وزن بھی اچھا بڑھائے گا اور وہ انشاءاللہ سے موٹا تازہ بھی ہو جائے گا تو یہ آپ کے جانوروں کے لیے بہت ضروری ہے لہٰذا اس کا استعمال آپ لازمی اپنے جانوروں میں کروایا کریں دوستو شیرہ راب میں تقریباً پچپن فیصد شکر کے اجزاء ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ستائیس فیصد اس میں پانی ہوتا ہے تو ہم ویڈیو کے درمیان میں آپ کو گھر میں شیرہ راب بنانا بھی سکھائیں گے کہ آپ گھر میں کس طریقے سے بنا سکتے ہیں میلوں سے جو آپ مڈ لیتے ہیں وہ آپ جو استعمال کرتے ہیں اس میں بہت سے کیمیکل بھی ہوتے ہیں جو کہ پھر آپ کے جانوروں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں لہٰذا گھر میں اگر آپ بنائیں تو وہ بھی آپ کو طریقہ بتائیں گے آپ گھر میں بنا کے بھی اپنے جانوروں کو استعمال کروا کے ان کو دیکھ کر ان سے بہت سارا فائدہ اصل کر سکتے ہیں یہ دوستو نہیت ہی آسان طریقے سے گھر میں بنتا ہے اور شیرہ راب میں بہت سارے کیلشم وٹامینز اور منرز ہوتے ہیں اور اس میں بہت سارے نمکیات ہوتے ہیں جو کہ آپ کے جانوروں کی بہت ضرورت ہوتی ہے اس کی اچھی گروت کے لیے تو لہٰذا یہ اپنے جانوروں کو آپ لازمی استعمال کروایا کریں اس سے آپ کی جانور کی بھوک پڑتی ہے اس کے جو میدے کا نظام ہے وہ درست ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کا جانور سردی کی جو شدید اثرات ہوتے ہیں اس سے بھی محفوظ رہتا ہے اور گرمی میں اگر پانی میں مکس کر کے اپنے جانور کو دیا جائے تو انشاءاللہ سے گرمی کے جو شدید اثرات ہوتے ہیں اس سے بھی آپ کا جانور محفوظ رہے گا اور انشاءاللہ سے دودھ کم نہیں کرے گا اپنا دودھ برقرار رکھے گا بلکہ اپنا دودھ بڑھائے گا تو اس کا استعمال آپ نے سردیوں اور گرمیوں میں دونوں موسموں میں آپ نے اس کا استعمال لازمی اپنے جانوروں کو کروانا ہے تو دوستو جتنے بھی تقریباً اچھے بندے جو آپ دکانوں سے لے کے آتے ہیں مختلف کمپنیوں کے جن کے استعمال سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جانور دودھ بھی بڑھا جاتا ہے اور آپ کا جانور اگر بندے آپ وزن والا لائیں تو وہ وزن بڑھا جاتا ہے اس میں بھی شیرہ راب مکس ہوا ہوتا ہے تقریباً ہر دس کلو بندے کے ساتھ ایک کلو شیرہ راب مکس ہوا ہوتا ہے فرض کریں کہ چالیس کلو کی اگر وندے کی ایک بوری ہے تو اس میں چال کلو شیرہ راب مکس ہوا ہوتا ہے تو جب گھر میں استعمال کرتے ہیں وندہ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ وندہ تو بہت اچھا ہے یہ ہمارا جانور دودھ بھی بڑھا گئے اور اس سے ہمارا جانور وزن بھی بڑھا گئے تو اس میں در حقیقت شیرہ راب بھی مکس ہوا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں کہ اس کا کتنا فائدہ ہے یہ شیرہ راب جو آپ کے جانور کو کتنا فائدہ پہنچاتا ہے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں آپ کے جانور کے لیے بہت مفید ہوتی ہیں پس ہمارے عام کسان بھائیوں کو یہ چیزیں نہیں پتا ہوتی تو یہ ان چیزوں کا پتا ہونا آپ دوستوں کو ضروری ہے تو دوستو اب آپ کو گھر میں شیرہ راب بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں کوئی اتنی لمبی سائنس نہیں ہے کوئی اتنا لمبا چڑھا کام نہیں ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک کلو آپ نے گھڑ لے لینا ہے پرانے والا کوشش کریں کہ اگر آپ کو پرانے والا مل جائے کیونکہ اس کی افادیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور ایک کلو آپ نے پانی لے لینا ہے پانی کو آپ نے چولے بچڑا کہ اس میں آپ نے ایک کلو گھڑ شامل کر لینا ہے اور آپ نے اس کو اچھے سے پکانا ہے آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ جب وہ میٹیئر آپ جب دو انگلیاں لگا کے چیک کریں گے اس طرح سے تو وہ آپ اس میں چپکا ہوگا مطلب ایک لسدار سا ایک مادہ بن جائے گا تو آپ سمجھیں کہ آپ کا شیرہ راب تیار ہو گیا ہے پھر آپ اس کو چولے سے اتار لیں اور تھنڈا کر کے آپ نے اپنے جانور کو یہ استعمال کروانا ہے کچھ ہی دن کے استعمال سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جانور دودھ بھی بڑھائے گا اور آپ کا جانور اگر فیٹنگ والا ہے تو وہ بزن بھی بڑھائے گا تو اب میں دوستو آپ کو ایک اہم احتیاط بتاتا ہوں کہ جس پہ آپ نے لازمی عمل کرنا ہے وہ احتیاط یہ ہے کہ آپ نے ڈیڑھ سو یا دو سو گرام تک اپنے جانور کو یہ استعمال کروانا ہے ایک وقت میں یہ ایک دن کی خوراک ہے اس سے زیادہ آپ نے استعمال بلکل بھی نہیں کروانا جب آپ اس کو زیادہ استعمال کروائیں گے کیونکہ اس میں نمکیات بہت زیادہ ہوتی ہیں تو پھر وہ آپ کے جانور کو نقصان پہنچا سکتا ہے لہٰذا احتیاط یہ ہے کہ ڈیڑھ سو سے دو سو گرام تک ایک دن میں آپ نے اپنے جانور کو یہ استعمال کروانا ہے تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جانور بہت زبردست رہے گا اور یہ بہت اچھی چیزیں ہیں شرہ دودھ بھی بڑھائے گا اور وزن بھی بڑھائے گا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہیں تو آگے لازمی شیئر کیا کریں اور لائک اور کمنٹ لازمی کیا کریں تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ ہمارے دوست ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اور اگر آپ ہمارے سبسکرائبر نہیں ہیں تو جلسے سبسکرائبر بن جائیں تاکہ ہماری نیو ویڈیوز جو ہیں آپ تک پہ آسانی پہنچ شکا کریں تو ملیں گے پھر کسی نہیں ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ